جہنے دوستو اندر مانترم کنگنر نوت نے ایک بار پھر سے کافی گمبیر الیگیشنز لگائے ہیں اور باتوں ہی باتوں میں انہوں نے آلیہ بھٹ کی طرف اشارہ بھی کیا ہے انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں وہ لٹرلی اگر صحیح ہیں تو واقعی میں وہ کافی زیادہ اس طرح کی باتیں ہیں جو کہ ایک سب بھی سماج میں ایک سو سو سائٹی میں تو بالکل نہیں ہونی چاہیے لیکن جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں کئی لوگ اس سے اتفاق نہیں بھی رکھ رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ بھئی آپ جا کے پہنے اپنا علاج کراؤ جو کہ آپ کو اتنی پریشانی ہوتی ہے سب لوگوں سے کہ کہیں نہ کہیں پریشان کرنے والوں کو بھی لگتا ہے کتنا تو ہم نے پریشان بھی نہیں کیا کنگنہ کا سپورٹ بھی کافی تگڑا ہے کنگنہ کو کافی لوگوں کا ساتھ ملا ہوا اور لوگ جانتے ہیں کہ کنگنہ ایک ماترے سے ابھی نہیں اتنی ہیں جو کہ کھل کر بولیوڈ کے خلاف بولنا جانتی ہیں تو اسی لیے ان کو ٹارگٹ بھی تنہ زیادہ کیا جاتا ہے اب ذرا جان لیتے ہیں کیا کچھ کہا ہے کنگنہ نے اور کیا کچھ ریاکشنز آ رہے ہیں کنگنہ ایک بار پھر سے سوشل میڈیا پر فلم مافیا کے خلاف گصہ وغلتی نظر آئیں کنگنہ نے اپنی یہ بھڑاس انسٹیگرام سٹوڈی پر شیئر کر رکھی کنگنہ نے اپنے پوست میں فلم مافیا کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہوئے کار کہ وہ سدھر جائیں ورنہ گھر میں گھس کے مارنے کی بھی ہم مادہ رکھتے ہیں کنگنہ نے اپنے پوست میں لکھائے کہ جو بھی لوگ میرے لیے پریشان تھے انہیں بتا دوں گی بیتی رات سے میرے آس پاس ایسی کوئی سندگ دیگتی ویدی نہیں ہوئی مجھے کوئی فالو نہیں کر رہا ہے اور نہ تو کیمرے کے ساتھ اور نہ ہی بیرا کیمرے کے دیکھو جو بھوت لاتو سے مانتے ہیں وہ صرف لاتو سے ہی مانتے ہیں انہوں نے آگے لکھا کہ یہ سندیش چنگو بنگو گینگ کے لیے ہے بچوں تمہارا کسی دے ہاتی سے پالا نہیں پڑا ہے صدر جاؤ نہیں تو گھر میں گھس کر ماروں گی اور جن کو لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں تم کو یہ تو پتا ہے کہ میں پاگل ہوں لیکن یہ نہیں پتا کہ کتنی بڑی والی ہیں اس پوری کہانی سے پہلے کی باتیں ایک بار فٹ سے اگر جاننے تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا دراصل کنگنا نے حالی میں اپنی انسٹاگرام سٹوڈی پر کہا تھا کہ ان کا کوئی پیچھا کر رہا ہے کوئی جاسوسی کر رہا ہے انہوں نے کہا تھا کہ سڑکوں سے لے کر بلڈنگ کی پارکنگ اور گھر کی چھت پر بھی ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں پکڑنے کے لیے وہ زوم لینڈز بھی لگاتے ہیں کنگنا نے کہا کہ پیپرازی سٹار سے تبھی مل پاتے ہیں جب انہیں اس بات کی خبر دی جاتی ہے اور وہ کلک بھی تبھی کرتے ہیں جب انہیں پیسے دیے جاتے ہیں میں یا میری ٹیم انہیں پیسے نہیں دیتے تو آخر دے کون رہا ہے کنگنا نے کہا کہ میں صبح ساڑھے چھے بجے نکلی میری تصویریں کلک کریں ان کو میرا شڈیول کیسے ملتا ہے اور انہوں نے لکھا تھا کہ وہ ان تصویروں کا کیا کرتے ہیں میری آنے جانے کی جانکاری کسی کو نہیں تھی تو ان کو کیسے پتا لگا کنگنا نے اپنی پوشٹ میں یہ بھی لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک کیسے نووہ اور اس کی پتنی انہیں فالو کر رہے ہیں اور ان کا واتس اپ چیٹ لیگ کر رہے ہیں کنگنا نے کسی کا نام تو نہیں لکھا جس طرح کی باتیں کریں اسے دیکھ کر لوگوں نے یہی کہا کہ ان کا اشارہ رنبیر اور آلیا کی طرف تو نہیں ہے دراصل کنگنا نے لکھاتا کہ انہیں یقین ہے کہ ان کا واتس اپ ڈیٹا لیگ کیا گیا ہے کنگنا نے اشاروں کے اشاروں میں بتایا تھا کہ یہ آفسیزڈ نیپو مافیا جو ایک بار بن ملائے میرے گھر کے دروازے تک پہنچ گیا تھا وہ ایک وومنائزر کے طور پر فیمس رہا ہے اس کے کئی مہیلاؤں سے ریلیشن رہے ہیں اور اب وہ مافیا بریگیٹ کا وائز پریسیڈنٹ ہے کنگنا نے لکھا کہ اپنا وائف کو پروڈیوسر بنانے کے لیے مجبور کر رہا ہے وہ مہیلہ کے اندرت فلمیں کریں اور وہ میرے جیسے ہی کپڑے پہنے ارے اس نے تو میرے جیسے گھر کا انٹیریر تک کرا لیا ہے انہوں نے میرے سٹائلیس کو رکھ رکھا ہے اور ان کی پتنی ایسا بیہار کو بڑھاوا بھی دیتی اس نے اپنی شادی میں وہی ساڑھی پہنی تھی جو میں نے اپنے بھائی کی شادی کے ریسپشن نے پہنی تھی یہ عجیب ہے ایک کاؤسٹوم ڈیزائنر فرنڈ جو میرا ایک دشک سے ادھک سمیہ تک میرے ساتھ رہا تھا وہ اب اس کپل کے ساتھ کام کر رہا ہے اتنا ہی نئی کنگنہ نے آگے ان دونوں پر اور بھی عارف لگا ہے اور کہا کہ میرے فانینسرز و بزنس پارٹنرز بینا کوئی وجہ دیئے آخری وقت میں میری ڈیلز کو کینسل کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مجھے مانسک تناہوں مڈال نگویش کر رہے ہیں وہ دونوں ایک ہی بیلڈنگ میں الگ الگ فلور پر رہتے ہیں میری صلاح ہے کہ اسے مطلب کی لڑکی کو یہ سب کرنے سے انگار کرنا چاہیے وہ یہ سب ڈیٹا کیسے پا رہا ہے اور اس کا کیا کر رہا ہے اگر وہ مصیبت نہ پڑ گیا تو اس کی پارٹنر اور بچہ بھی مشکل نہ پڑ جائیں گے اب اسی پوری بات کو لے کر سنتا کا یہی کہنا ہے کہ بھئی کنگنہ جو ہے یہاں پر صحیح طور پر رنبیر اور آلیہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے کیونکہ جس ساری کی جس کاؤسٹم کی وہ بات کر رہی ہیں شادی میں انہوں نے پہنی تھی وہ کاؤسٹم دراصل آلیہ بھٹ نے ہی پہنی تھی دوروں کی ڈرس کافی ملتی جلتی تھی اور اسی کے اوپر یہ پورا سمیں بوال کھڑا ہوا ہے لیکن کنگنہ نے جو باتیں کہیں ایسا نہیں کہ ہر کوئی ان کے بات سے اتفاق رکھ رہا ہے کئی لوگوں نے کہنا ہے کہ بھئیہ کنگنہ ارنوٹ جو ہیں کچھ زیادہ ہی آج کال سوچ رہی ہیں اور اسی لئے ان کو دماغ میں جو کھیلی پلا ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ پکنے لگیں بات جو بھی ہو کنگنہ نے ابھی بھی بیباکی کی ساتھی اپنی بات رکھی ہے نام کسی کا نہیں لے لیکن لوگ سمجھ گئے کہ ان کا اشارہ کس کی طرف ہے میرے چنین فلالتا ہی جائیں جائے بھارت